چل یار چل سوار چل دنیا نہیں ہے ہر بابا او یار خدا کا نام آنے محمود صاحب کسی دن کوئی عورت کمپلین کر دے گی پولیس میں اور پولیس آپ کو مارتا ہوا لے کے جائے گی اور میں صاف بکر جاؤں گا کہ اس بوڑے تھرکی آدمی سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یا کیسی باتیں کر رہے ہو نبیل یار میں تو صرف پڑوسیوں کا گارڈن دیکھ رہا تھا یار بڑے آلالہ نسل کے پھول ہیں یہی پھول یہی پھول میں نے پورا گارڈن آپ کی کپروں پر بروا دینا ہے ٹینشن نہ لے یار یار نبیل کیسی باتیں کر رہے ہو یار اس دن سنڈے مارکٹ سے میں نے یہ دوربین خریدی ہے میں تو صرف یہ چیک کر رہا تھا کہ یہ کام بھی کرتی ہے کہ نہیں بس کر دے محمود صاحب بس کر دے مجھے پتہ ہے یہ دوربین آپ لڑگیاں تارنے کے لیے لے کے آئے ہیں اب تو آپ کی آنکوں میں موتیاں اترنے والا ہے یار اب تو باز آدھیں آپ یا بیل اپنی حد میں رو اور جاؤ یہاں سے مجھے تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں بھی آپ سے بات کرنے کے لیے مرا نہیں جا رہا یہ پکڑنے بل اور آج ہی جمع کرا دیں اپنی پینشن کے پیسوں سے کونسا بل بھئی اس گھر کے سارے بل تو تمہارے سوسر کے پیسوں سے جاتے ہیں اوہ بھئی گیس کا بل ہے ایسی پندرہ سو دوہزار کا ہے یار گزر نے کہا ہے محمود صاحب کو دے دو وہ خود ہی بریں گے میں تو گیس یوز ہی نہیں کرتا میرے تو ویسے ہی پیٹ میں گیس بری رہتی ہے تمہاری ماں تو اکسر کمپلینٹ کرتی ہے محمود صاحب کچھ بھی ہو یہ بل آپ ہی کو جمع کرانا ہے ورنہ کل سے آپ گیس استعمال نہیں کر سکتے یعنی آپ نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ آپ چاہے بنا کے پی سکتے ہیں نبیل یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے یار میں تمہارا باپ ہوں بھئی اوہ اچھا یار مرے کیوں جا رہے ہیں ابھی آپ یہ بل جمع کر دیں آپ کے پیسے میں سوت سمیت واپس کر دوں گا مجھے تو مجھے سوت سمیت واپس کرو گے وہ میرے پیسے ہوں گے آن جی اچھا جی جائیں اور یہ دیکھ کر جائیں آپ وہاں بھی باز نہیں آئیں گے آئے آچھا ٹھیک ہے لیکن خبردار اوپر مت چڑھنا اے اب تو میں چڑھوں گا میں دیکھتا ہوں کس کو آپ دیکھ رہے تھے آئے کیا ہو گیا بھائی اندی ہو گئے ہو اور ایسے کیوں بھاگ رہے ہیں تمہارے پیچھے پولیس پڑھی ہوئی ہے آئے پولیس نہیں انکل میں تو جوگنگ کر رہا ہوں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ بھی جوگنگ کیا کریں انکل آئے انکل کس کو کیا دیا تم نے آئے میں تو اس محلے کا سب سے خوبرو آدمی ہوں یہ تین چار گھر چھوڑ کے نا بڑی سی کوٹھی ہے میری خبردار خبردار جو میری کوٹھی کے آس پاس بھی نظر آئے تو چل دیکھتے چل دیکھتے چل دیکھتے چل دیکھتے چل دیکھتے چل دیکھتے اے یہ کیا ہو گیا بھائی آج کیا کوئی ٹکرانے کا دن ہے ارے ہر کوئی ٹکراتا جا رہا ہے مجھ سے آپ نے کسی مشکوک آدمی کو یہاں سے بھاگتے وہ دیکھا ہے انکل کہے تُو بھی ہاں دیکھا ہے کس کو اے تجھے دیکھا ہے ابھی بھاگتو رہا تھا میرے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں کیا ہاں دیکھا یہ سڑک دیکھی ہے اہم درخت دیکھی ہے مکان دیکھیں میں کوئی اندا ہوں بھائی اے کسی آدمی کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے میرے باپ میں نے تو بہت سے آدمیوں کو دیکھا ہے تو کس کا پوچھ رہا ہے افو یہاں سے کسی آدمی کو جاتے وہ دیکھا ہے مجھ سے پہلے ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے وہ ایدل کو بھاگ کے گیا ہے وہ لیکن وہ تو اب کافی آگے نکل گیا ہوگا چا کہہ رہے ہیں انکل اے انکل اے پاگل ہو گیا اے سب اے اے تجھے اب کیا تغلیف ہے سبجی لینے جا رہا سبجی لینے جا رہا ہے تو آرام سے جا ہاتھیوں پاگل ہو گیا ہے سب کے سب یاد میرا خانے میں بھی بھاگ کے چلتا ہوں اے پاگل ہو گیا مہمو تم بھی ہر کوئی ٹکر آ رہا ہے مجھ سے بہر بہت گرمی ہے بھائی بہت گرمی ہے تو برف کی سل رکھوا دوں آپ کے سر پہ اے اس سے یاد آیا ایک تھنڈا تھنڈا گلاس مجھے شربت کا پلا دوں اچھا تو لائیں سو روپے اے تم اپنے میرے کو شربت پلانے کا سو روپیا لوگی ممتاز نہ ممتاز سے نہیں آپ سے لوں گی ریاض اچھا بھائی جیلو پکڑو یہ کیا ہیرہ ہیرہ نہیں ہمارے بیٹے کا نام تو پیتا لے شفاک اے ممو اس کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھو یہ تو سچ مجھ کا ہیرہ ہے اوش اوش اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ ہو گئے اے گھوڑے سے نیچے اترو ہاں ہم گھروڑ پتی ہو گئے اے لیا جی اے ممو بس سب وہ دن دور نہیں ہے جب اس شہر کے بچے بچے کو میرا نام یاد ہوگا افضل ٹینڈا یہ کون ہے بھائی آپ اور کون بھر میں محمود ہوں یار یہ تو بڑا غریبوں والا نام ہے منظور آپ اپنا نام بدل دیں ااں افضل ٹینڈا رکھ لیں اچھا اچھا بدل لوں گا بھائی چلو اب ایسا کرتے ہیں لولی جونرز کو نہ فون لگاتے ہیں اور اس کی نہ قیمت پتا کرتے ہیں کیوں آپ نے ہیرہ خریدنا ہے کیا اے خریدنا نہیں ہے مومو بیچنا ہے اچھا ٹھیک ہے نکالے فون چلو اب افضل ٹینڈا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اری اتر کہاں جا رہی ہو ٹھیکستانوں میدانوں میں بھٹکی غور سوائی میں سسی رہ گئی اوہیں بھرتے انہوں کی جدائی میں نبیل تم نے گیس کا بل جمع کرا دیا تھا ہاں جانی وہ معمولی سا بل تھا وہ میں نے معمولی سے آدمی کو دے دیا تھا یاد اگر کوئی لاک ڈیڑھ لاک کا بل ہوتا لہ تو میں خود جاتا بھی جمع کروانے لاک ڈیڑھ لاک کا بل تم کیسے جمع کرواتے آہ جانو پاپا جی سے پیسے لے کر شاراب نبیل اوکے جانو ہیلو لبلی جولرز دیکھئے میں نے ڈائیمنڈ کی قیمت پتا کروانی ہے آپ سے جی 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 میرے پاس ہے آئیے کچھ دس بارہ کیرٹ کا ہوگا ہاں ہاں جی کیا پتائی کیمت آپ نے اچھا چلے میں ابھی بات میں بات کرتا ہوں آپ سے اوہ کیا ہو گیا محمود صاحب کیوں لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں یار کوئی سستہ نچا کر لیا آپ نے گھر میں ڈاکہ پڑھوائیں گے آپ شہاب کی جیب میں وہ ہے مجھے پہلے شک تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کی جیب سے چرس برامت ہوگی جانو پولیس کو فون ملاؤ یار بلاؤ پولیس کو میں شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا چرسی کہیں کا واقعی محمود صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی کیسی باتیں کر رہے ہوں خوبصورت ارے میری جے میں کوئی چرس برس نہیں ہے ہیرا ہے ہیرا کھیرا ہوگا کھیرا ارے برادر آف میرا یہ دیکھو نبیل ہمیں فوراں پولیس کو فون کرنا چاہیے پتہ نہیں کس کا ہیرا اٹھا کر لے آئے ہیں بے تو تو چاہتی نہیں ہم تیرے پاپا سے زیادہ امیر ہوں کوئی پولیس کو فون نہیں کرے گا ہم اس ہیرے کو بیچ کر لگ پتی ہو سکتے ہیں جانو ہوئے 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 ہم نہیں صرف میں ارے ہیرا میری جے ب سے نکلا ہے میں اس کا مالک ہوں میں اس کو بیچ کے سارا پیسہ خود رکھوں گا سمجھ آئیے اور ایک بات اور تمہیں بتا دوں می اینڈ مومو ہم اپنی باقی کی زندگی ہالینڈ میں گزاریں گے کیوں بومتاس آپ کو میرے ہوتے ہوئے ہالینڈ میں دوسری عورتوں کے ساتھ رہتے ہوئے شرم نہیں آئے گی شکور کیسی باتیں کر رہی ہو مومو ممتاز تم ہو یار محمود صاحب ایک بات میری اپنے کانوں سے بال ہٹا کے سن لیں اس گھر میں جو بھی آئے گا آداد ہوگا اور اس ہیرے پہ ہم سب کا حق ہے ایسے کیسے ہم سب کا حق ہے بھئی میں تمہیں بھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا جانو پولیس کو فون لگاؤ اور ان کو بولو ایک بڑے مو والا مشکوک بڑھا ایک بڑا سارا ہیرا چھوڑا کے بھاگا ہے اچھا بھئی کر لیں گے آدھا آدھا فون بیل بج رہی ہے فون بیل نہیں بج رہی ہے جاؤ جا کے دیکھو کال ہے اچھا میں دیکھ کر رہا ہاں محمود صاحب ہم یہاں تشریف رکھیں تشریف رکھیں اور سچ سچ باتائیں یہ ہیرا کہاں سے جی اسلام علیکم تو کون ہے مہین میں مرزا میں سہبا ہوں جی میں یہاں کسی کی تلاش میں آیا ہوں آئے مرزے تو مجھے ڈھومتا ڈھومتا اتنی دور آگیا کیا مہین میں کچھ سمجھا نہیں سن مرزا مجھے نا یہاں ایک بڑے مو والے دیونے نا قید کر کے رکھا وایا کیوں یہ کیا کہہ رہی ہے باجی اے باجی ہاں چھپا تجھے شرم نہیں آتی اپنے سے چھوٹی حسین انکمسن لڑکی کو باجی کہتے تیرے مو میں بڑے بڑے چھالے پڑیں گے مجھے مار کیوں رہی ہے میں تو اپنی امانت لینے کے لیے آیا ہوں ہمارے ہاں کوئی امانت نہیں رہتا اس گھر میں ایک آدمی رہتا ہے مجھے اس سے کام ہے اس گھر میں ایک نہیں دو دو آدمی رہتے ہیں بتا تجھے کس سے کام ہے ارے بری وہی بڑے مو والا جو رنگین کڑتے پہنتا ہے اس کی جیب میں میرا ہیرا گر گیا ہے اوشوشے حیرہ پرمساود کی جیب سے تامبہ نکلا تھا بچھو ہرہ ہیرا تامبہ کیسے بن گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہوا ہاٹیں میرے راستے سیاں اوہ لکھنا یہ بہتک ہے سبردستی کوئس ہے یہی تا وہ شک جس کی جیب میں میرا ہیرا گریا تھا کعا ہے میرا ہیرا کونسا ہیرا بھائی اوار تم ہو کون جو مو ٹھاک ہے بہر میں چلے آئے ہو آج شُمع میں تم سے ٹکرایایا تھا تب ہی میرا ہیرا تمہاری چین میں گری گیا تھا وہ ہی واپس لینے کہ نہیں آیا ہوں واپس کر میرا ہیرا ارے میں تو سارا دن گھر سے باہر ہی نہیں نکلا بھائی اب میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں بھائی تم ہی تو تھے وہ جو ان گلی کی نکڑ پر کھڑے ہو کر لڑکیوں کو تار رہے تھے نی اشفا یہ میں کیا سن رہی ہوں دیکھا ماں جی ان کی ان ہی حرکتوں کی ویسے نا ہم دنیا والوں سے موں چپاتے پھریں گے میں تو کہتا ہوں محمود صاحب ایک کرپی لوگ آ دیتے ہیں یہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے ارے کیسی باتیں کر رہی ہو نبیل اگر میں گھر سے باہر نہیں جاتا تو ہیرا کیسے بلتا اوہ ہیرا اوہ کھا ہے میرا ہیرا تو مجھے میں رہ رہا ارے ہیرا نہیں بولے کھیرا کہہ رہا ہوں کھیرا محمود صاحب اگر یہ آدمی سچ کہہ رہے تو آپ اس کی امانت اسے واپس کریں پلیز آپ اس گھر میں مجھے سب سے زیادہ سمجھدار لگ رہی ہیں پلیز ان سے کہیں کہ میرا ہیرا مجھے واپس کر دے میں نے وہ ہیرا اپنی بی بی کے نیکلت بنانے کے لیے خریدا تھا محمود صاحب بہت غلط بات ہے آپ پلیز ہیرا واپس کریں ارے بھائی ایسے ہی کیسے واپس کرنے اس کے باس کیا سبوتہ کہ ہیرا اس کا ہے یہ تو شکل سے مسجد کا چندہ چرانے والا لگتا ہے یہ ہیرا کا مالک کیسے ہو سکتا ہے بھائی میرا ہیرا مجھے واپس کرو تمہیں یہاں سے داؤ محمود تا تمہیں کام کرو تم یہااراں سے خیاضر میں بیٹھو ہم لوگ فیملی میٹنگ کر کے آتے ہیں آج م Basic آج مو جان باغ آج موji یہ پڑے موہ صورت مہ جی ہاں مجھا پتہ ہے میرے پیٹ بڑے خوبصورت ہے سرکے میں ڈبوتی ہوں نا اس کو خوبصورت میں ہوں ماں جی ہاں تو پھر تو اسی سرکے میں اپنا موں ڈبو دیتی ہوگی نا او ماں جی خدا کا واسطہ بند کریں آپ لوگ اپنے ٹوٹ کے ہی آرے ارے دپیر اس مرزے کا سوچو یار جو اپنا ہیرہ لینے یہاں آگیا میں تو کہتا ہوں اس مرزا کو قتل کر کی اس کی لاش باہر لون میں دفنا دیتے ہیں یار میموسا وہ کوئی آم کی گوٹھلی نہیں ہے جو لون میں دبنا دیتے ہیں یار آپ اپنے قاتلانہ مشورے اپنے پاس رکھیں میں اس گھر میں کسی کا مرڈے نہیں ہونے دوں گی ہیرہ باپس کریں اس آدمی کا اسے ہرکیز نہیں خوبصورت اتنی مشکل سے تو امیر مننے کا موقع ملا ہے اور میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا جانو ہاں پتہ میں نے تو ساری پلاننگ بھی کر دیا نا میں نے سوچ دیا ہالینڈ کی وادیوں میں افتخور کے ساتھ ملے یہ گاں 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 تُتُر تُر تارا تارا کھولے یہ دل کا اک تارا میرے ہم دکھاری کا موسم ملتا نہیں دوبارا تُتُر تُر تُر تارا تارا او یار کنٹرول کریں ماں جی کنٹرول کریں پہلے جو ہیرے کا مالک باہر بیٹھا اس کو بھگانا ہوگا یہاں سے انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ بھائی جو ہیرے کا مالک ہے اس کو واپس کریں یار چو بھائی ہیرہ بکھ جائے نا تو دیکھنا سب سے پہلے میں اپنے پتر دیل کی دوسری شادی کرواؤں گی اور تجھے تیرے باپ کے پاس سٹ کے آؤں گی آ آ آ آ آ سوچ دیا میرے محمود صاحب ہم دونوں مل کر اسے درائیں گی اور اسے بتائیں گے کہ ہم لوگ کاندانی بدماش ہیں اور آپ کی تو شکل بھی بدماشی ہو جیسی ہے آپ ایک کام کریں آپ اپنے اندر کا جانور باہر نکاتے او یار اپنے اندر کا شیر باہر لائیں کتا نہیں ادھر ہو سکتا ہے اس شیئر کو ٹی بی ہو دیکھ میں نھڑتی ہوں یہ چیز میرا عزیز یہ چیز ٹکھا 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 اب اتنا بڑا مو چھپا کے تو پہلے سے یہاں موجود ہے میں تو یہاں پہ اپنا ہیرے لینے کے لیے آیا ہوں ابے وہ ہیرا میرا ہے ابے ہیرا میرا ہے چپ کر جا او بھائی اب تو کون ہے میں ہوں اصل ہیرے کا مالک لو جی دو دو مالک آگئے ہیں ہیرے کیا تو اب ہمیں دو دو خون کرنے پڑیں گے شکیل او نبیل ماں جی ہاں اس نبیل کو تو میں اپنے ہوتوں سے گولی ماروں گی او ماں جی چپ کرے پیار اللہ کا آواز تھا آپ کو موقع کی نزاکت کو سمجھیں ہائے پتہ نزاکت علی اور میں ایک دوسرے کو بڑی اچھی درہ سو بچھتے تھے پر تیرا نانا نہیں مانا تو نزاکت علی نے پھر اپنی پوپو کی لڑکی سے شادی کرتی تو میں رہ گئے ٹوم امداز اپنی پرانی محبت کے قصیدے پڑھنے بند کرو میں غالب ہوں بھائی ہوشہ وشہ اور شاد ارشاد میں اپنا ہیرا لینے آیا ہوں بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے ہیرا میرا ہے میں مالک ہوں ہیرے کا میں مالک ہوں ہیرے کا مالک میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں بس کریں آپ لوگ آپ لوگ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ دونوں میں سے ہیرا کس کا ہے میرے پاس ثبوت ہے مکر میں اکیلے میں ثبوت دوں گا آپ کو ہاں میرے پاس بھی ثبوت ہے لیکن میں بھی اکیلے میں دوں گا ثبوت ٹھیک ہے میں اور خوبصورت مرزا کی جانج پرتال کریں گے اور ماں جی اور محمود صاحب غالب کی چھان بین کریں گے اکیلے میں وہ جو ہم اکیلے میں کریں گے وہ چھان بین ہوگی ہاں جی آ چلی آ بے میرزے تم ہمارے ساتھ آؤ آو جانو آو جانو آو اوی آبی ٹھیک رہی وہ ہمارے ساتھ آ چلی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ تمہارا ہی رہ ہے میری آنکھوں میں دیکھیں آپ کو یقین آ جائے گا خبردار دیس کی آنکھوں میں آگے ڈال کے دے گا محمود تم نے دو آرے ساتھ شاید بتا کیا ثبوت ہے تیرے پاس میری شکل دیکھیں میں خاندانی رئیس ہوں آرے شکل سے تم کسی ہیرے کے نہیں کسی کیڑے کے مالک لگتے ہو وہ بھی ایکٹنگ کے کیڑے کے ہاں وہ خاندانی رئیس ہو رہا تو اس کو چھوڑ دو ہیرے پر مٹی ڈالو کسی غریب کے کام آ جائے گا آرے وہ ہمارا خاندانی ہیرہ ہے میرے دادا نے میرے باپ کو دیا میرے باپ نے مجھے دیا اور اب میں اپنے بیٹے کو دوں گا آہا مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھئے اور مجھے اپنی بہو سلام علیکم اببا جی عجیب لوگ ہیں آپ بہو بیٹا باپ سے بڑے کیسے ہو سکتے آئی چھلو اور تمہارے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں ہے ہیرہ کا ہاں ویسے بھی ہم مفکم آنا ایسے نہیں جانے دیتے کیوش بھی ہاں جی چڑا چڑا نکلو یہاں سے چڑا دیکھیں میں پولیس میں بھی جا سکتا ہوں بیسے پولیس والے بہت تنگ کرتے ہیں بہتر یہ کہ ہم آپس میں مکمکہ کر لیں ہاں خبردار جو تُنے میرے میئے کو مکمہ مارنے کا سوچا بھی میں تیری پسلیاں نکو دوں گی ارے بھئی وہ مکمکہ کی بات کر رہا ہے ہاں بھئی بولو کیسا مکمکہ میں تم لوگوں کو دس لاکھ روپے دے سکتا ہوں وہ بھی کیش ارے بھئی ہیرہ اس سے زیادہ قیمتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈیل منظور نہیں ہے تو میں پولیس کو نکلاتا ہوں بھئی منظور ہے منظور ہے کہاں ہے منظور ارے بھئی ڈیل منظور ہے مومو اچھا ہاں ڈیل اب بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ ہیرہ تمہارا ہے ثبوت نہیں آفر ہے تم لوگوں کے لیے آفر کیسی آفر دیکھو میرا ہیرہ اگر تم رکھ بھی لوگے تو بیچ نہیں پاؤ گے بڑے مسئلے ہوں گے تم لوگوں کے ساتھ اور میری بیوی اگر اسے پتا چلا کہ جو اس کے نیکلس کا ہیرہ میں اس کے لیے لایا تھا تم لوگوں کے گھر میں ہے تو وہ تم لوگوں کو بہلکل نہیں چھوڑے گی ہلو تو تم ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو بھائی میں تمہیں ڈرانے نہیں رہا ہوں میں تو خود شریف آدمی ہوں اپنی بیوی کے کہر سے بچانا چاہتا ہوں تم لوگوں کو وہ تو غصے میں پاگل ہو جاتی ہے اس سے پہلے وہ ایک خون بھی کر چکی ہے نبیل تم فوراں ہیرہ لاکھیں واپس کرو مجھے گھر میں کوئی تماشا نہیں چاہیے کاش جانو کاش تم بھی اتنی ہی خرانٹ اور خوفناگ ہوتی تاکہ میں بھی لوگوں کو بھرم کرا سکتا جانو شرپ نبیل اوکے جانو لیکن اگر ہم نے موقت میں اس کو ہیرہ دے دیا تو ہمیں کیا فائدہ یہاں دیکھو میں تم لوگوں کو پندرہ لاکھ رویہ دوں گا اس کے بدلے میں تم مجھے ہیرہ دے دو اور پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کروں گا سوچ کیا رہے ہو نبیل آفر بہت اچھی ہے اچھا ٹھیک ہے ڈیل ڈان ہے ڈان ہے آو 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 آجو 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 لاؤو بے نبیل مسئلہ حل ہو گیا محمود صاحب دیل ہو گئی ہے آجو آجو آماری بھی دیل ہو گئی ہے پورے دس لاکھ روپے میں تس نہیں محمود صاحب پورے پندرہ لاکھ دے گا یہ والا مرزا پر ہم نے تو اس غالب کے ساتھ پکا پکا وہ کیا ہے نبیل وہ کیا وہی جو تو کمی بھی توڑ سکتا ہے بھائی وعدہ ہم نے ان سے پکا پکا وعدہ کر لیا ہے کہ ہیرہ اسی کو دیں گے لیکن مرزا صاحب تو پورے پندرہ لاکھ دینے کو تیار ہے بھائی بھائی میں انہیں اپنی زبان دے چکا ہوں محمود صاحب آپ دل گردہ زبان کچھ بھی دیں لیکن دیل پھر بھی مرزا کے ساتھ ہو گی ٹھیک ہے تو میں پیسے لگ رہتا ہوں جلدی جاؤ کیش لے کیا ہو جلدی محمود صاحب آپ ہی گھر میں کوئی حسیت ہی نہیں ہے ہاں ہاں میں ہوں نا ان کی حسیت یہ تم میری دیلی ہو بھائی خالے تم جاؤ پیسے کا بندر پس کرو دیل تمہارے ساتھ ہی بکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک محمود صاحب دیل مرزا کے ساتھ ہوگی اس کے لیے چاہے مجھے اپنے سوتیلے باپ کا خون کرنا پڑ جائے اگر یہ بات ہے تو میں جا رہا ہوں ابھی وہ ہیرہ جو ہے وہ بات روم میں فلش میں ڈال دوں گا ڈش محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب میں آپ کو یہ ہرگز کرنے نہیں دوں گا وہ باتر ان کو کرنے دے نہیں تو گیس ہو جائے گی اس کو اوہ یار میں ان کو ہیرہ پھیکنے سے روک رہا ہوں ماں جی ہٹ جاؤں میرے راستے سے نمیل نہیں یہ ہیرہ فساد کی جڑے اسے پولیس میں دے دیتے ہیں چوبے ہر وقت پولیس پولیس کرتی ہے اب بتا دے کون سے تیرے پھوپے چاچے ماں میں پولیس میں جو پولیس پولیس لگائی رکھتی ہے اوہ یار محمود صاحب ایک بار میرا پلان تو سن لے نا یار چا پتاؤ کیسا پلان ہم اس ہیرے کی ڈیل مرزا غالب دونوں سے کریں گے ویشہ ویشہ تیرے پاس دوسرا ہیرہ بھی ہے جلی اوہ ماں جی پہلے میرا پورا پلان تو سن لے ہم نقلی ہیرہ ان دونوں کو ایک ایک بے ہی دیں گے اور اصلی ہیرہ بھی ہمارے پاس لائے گا اور بیس تیس لاکھ بھی ہمارے پاس ہوں گا اور یہ نقلی ہیرے آئیں گے کہاں سے اور جب ان دونوں کو پتا چلے گا کہ ہم نے انہیں نقلی ہیرے دیں تو پھر اوہ بھائی نقلی ہیرو کا بندبست میں کر لوں گا اور جب تک انہیں پتا چلے گا میں استمبول میں اپنے بیلس کے باغ میں اپنی چار بیویوں کے ساتھ وہاں کا فوق ڈانس کر رہا ہوں گا جنبا شراب نبیل اوکے جانو چبہ ہر وقت شراب 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 نے میل رنٹ لگائی رکھتی ہے پتر میں سوچ رہی تھی نا کہ ہالینڈ جاتے ہوئے اس کو اس کے باپ کے پاس چھوڑیں گے ہمیں ستیلی ماں کی خدمتیں کرے گی تو اس کو لنگ پتا جائے گا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن سارا پیسہ جو ہے وہ آدھا آدھا ہوگا یہ چیز میرے بڑے موں والے عزیز اب ہمارے دن مگ لیں گے لو بھائی یہ رہا تمہارا ہیرہ لاؤ پہلے پندرہ لاکھ یہ رہا تمہارے پیسے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پہلے ماں چیک کروں گا کدر گیا چلو 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 یہ لو یہ لو لو بھائی جانو جانو پندرہ لاکھ آ گیا اب میں خوشی سے مر سکتا ہوں تو مر جاؤنا پلیز نبیل جانو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب دو چارہ عورتوں پر مر سکتا ہوں بہت ہی گھٹیا ہو تو خوبصورت تمیز سے بات کرو اب تمہارا میاں کوئی عام آدمی نہیں ہے لاکھ پتی ہے لاکھ پتی اچھا بھائی آپ لوگ آرام سے لڑوں اور میں چلتا ہوں ہے لیکن سنو کسی کو ہماری اس ڈیل کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہوگی تینکیو بائی 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 اچھا تو جانو میں کیا کہہ رہا تھا مرنے کی بات کر رہے تھے تم آ جانو میں نے پلان ملتمی کر دیا نو بھائی یہ تمہاری امانت چیک کر لے نا پھر ایسا نہ ہو تو کہہ کہ ہم نے نکلی دے دیا کیا کچھ نہیں کچھ نہیں ارے تم جلدی چلے جاؤ اگر نپیل کو پتا چل گیا نا تو یہ ڈیل کینسل ہو جائے گی میں نے اس سے چھپک یہ ڈیل کی ہے تمہارے ساتھ میں میں جا رہا ہوں باگ 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 لا یہ مجھے دے دی نا میں گن لیتی ہو جو ارے بھومو ارے یہ دیکھو اس کے سارے پتے نیچے گر گیا صبح تو نہیں جائے یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن افتخار ہاں 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 افتخار میں نے کہا تھا نا کہ کٹلے ڈیل میری بنے گی دیکھ لیے نا بہت سے غداری کرنے کا انجام بہری شنید ہے ڈیل میری ہو گئی یہ یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ ہیرا میرے پاس ہے اگر تُو مجھے ففٹی ففٹی پرسن کا پارٹنر بنا لیتا آج تیرا فائدہ ہوتا کالیا بے واقوب ہیرا میرے پاس ہے پورے پندرہ لاکھ روپے دیکھے خریدا ہے میں نے ہاں اوپر گر نیچے گر دائیں گر بائیں گر نقلی ہے یہ تو وہ ہیرا ہی نہیں ہے جو ہم نے چورایا تھا اس کا مطلب ہے یہ لوگوں ہمیں بے وخوف بنا گئے ہمیں چونہ لگا دیا ان لوگوں کو اب چھوڑنا نہیں ہے داؤں میرے نا یہ گولیوں کی آوازیں کھا سے آرہی ہیں وہ بھائی گئے نہیں رکشہ منگو آ دے تمہارے لیے تم لوگوں نے ہمیں نقلی ہیرے دیتی ہیں اصلی ہیرا کھائیں نکالو برنا گولی مار دوں گا خبردار کوئی اپنی جگہ سے ہیرا تو برنا وہ ان کے رکھے دیں گے لچ صاحب سمجھ آئی نا اور ماں جی پوری لائن تو بولنے دے ایک ہی تو سین تھا پیچ میں آپ بول پڑی بٹساپ مجھے اسی کرتے فون آیا تھا ہیرا بیچنے کے لیے اور دیکھیں یہ دونوں چور بھی ہی ہیں موجود ہیں اوے نکالو ہیرا ہم نے ہیرا چورایا ضرور تھا لیکن یہ لوگ ہم سے بھی بڑے چور ہیں پچیس لاکھ روپے میں ہمیں دو نقلی ہیرے بیج دیئے اور اسلی ہیرے کو ہوا بھی نہیں لگنے اوہ بٹساپ یہ ہے وہ شخص جس کے پاس اسلی ہیرا ہے یہ دیکھیں ہیرا اور کروستار کر لیں اس کو بٹساپ لیکن جالی ہیروں کا آئیڈیا وہ اس کا تھا اس کا تم سب کسا پندر جاؤ گے لائن میں لگو میں بھی بٹساپ ہاں جی ٹکہ ٹکہ لگا موسیقی